بسم اللہ الرحمن الرحیم مون کی چھلکوں والی بھونی ہوئی ڈال بنا رہی ہوں آج میں تو اس کے لئے میں نے ڈال کو اچھی طریقے سے صاف کر دیا ہے تو اب ہم اس کو دھو کر بھگوتے ہیں کیونکہ اصل کام ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو دھونے کا اس کے چھلکے اتارنے ہوتے ہیں تو تقریباً ہم نے تین سے چار بھنٹے اس کو بھگونا ہے تاکہ اچھی سی ڈال جو ہے وہ بھگ کر پھول جائے اور اس کے چھلکے آرام سے اتر جائیں تو چلیے اس کو دھو کر بھگوتے ہیں دال کو ہم نے بھگو دیا ہے دھو کر اچھے طریقے سے اب ہم اس کو تین سے چار گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس دال تقریباً دگنا ہو چکی ہے سائز میں پھول کر اور پانی بھی اس نے چوس لیا ہے جتنا ہم نے پانی ڈالا تھا اتنا نہیں ہے تو چلیے اب ہم اس کو دھونا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ایسے ہاتھوں سے مسل لینا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے سفید سفید دال نکلنا شروع ہو گئی ہے تو ہم نے سب سے پہلے تو اس کو ایسے ہلکے ہاتھوں سے کہ دال کو کچھ نہ ہو دال نہ ٹوٹے کیونکہ بہت نرم ہو چکی ہے بھیگ کر تو ہم نے اس کو ایسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مسلنا ہے ملنا ہے بس تاکہ اس کا چھلکہ اتر جائے اور دیکھیں چھلکے اترنا شروع ہو چکی ہیں چھلکے الگ ہو رہے ہیں تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے چھلکے آپ نے کس طریقے سے الگ کرنا ہے پانی سے یہ ہم نے اس کو مسل دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے چھلکے اترنا آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں جی ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ہم ایسے نتھارتے ہوئے اس کو لائیں گے ایک سے دوسرے میں اور پھر پانی کو اس طرح دوبارہ اس میں انڈے لیں گے اور یہ دیکھیں چھلکے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے یہ دیکھیں آپ نے چھلکوں کو لائدہ کر لینا ہے اور پھر سے اس کو نتھارنا ہے اور یہ دیکھیں چھلکے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے اسی طرح کر کے آپ نے ساری دال کے چھلکے نکال لینے ہیں اور بہت آرام سے نکل جائیں گے یہ دیکھیں بہت سارے چھلکے آ گئے ہیں اوپر اور دیکھیں دال نیچے سے جو ہے وائٹ وائٹ نظر آنا شروع ہو چکی ہے پانی کو دوبارہ ڈالیں اور دیکھیں نیچے کس قدر چھلکے ہیں یہ کتنے چھلکے نکلے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چھلکے نکلے ہیں یہ بیچ میں ڈالیں بھی آ گئے ہیں تھوڑے تھوڑے سے اور یہ دیکھیں ڈال دھول چکی ہے ضروری نہیں ہے کہ سارے چھلکے نکلے یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے بلکہ چھلکے اچھے ہوتے ہیں کھانے میں غزائیت ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ لیکن کیا کریں کہ اسی طرح بنتی ہے ڈال پسند نہیں کرتے بہت سارے لوگ تو چھلکے نکالنے پڑتے ہیں تو یہ ہو گئے ہیں ہمارے چھلکے جو نکلے ہیں بہت ساری اور یہ دھولگی ہماری ڈال تو چلیے اب ہم آگے کی تیاری کریں آگے کی تیاریم کے لیے ہم نے پیاس کاٹ لیا ہے لیسے ندرک کا پیسٹ بنا لیا ہے ٹیماتروں کو کاٹ لیا ہے ہری مرچے لے لیے تو یہ بڑی مشکلوں سے فریز میں سے نکلی ہیں ہری مرچے آج تھی نہیں گھر میں بڑی مشکلوں سے ڈھونڈی ہیں اور نمک حسب زائی کا پیسا ہوا دھنیا حسب زائی کا مرچ تھوڑا سا زیرہ حلدی پاورڈر اور گرم سالہ پاورڈر اور گرم سالہ پاورڈر میں سب کچھ ملا ہوا ہوتا ہے جیویل جیویتری چھوٹی بڑی لائچی لونگ کالی مرچے کڑی پتہ سب کچھ ہوتا ہے اس میں کالا سویز زیرہ یہ سب کچھ ہوتا ہے بادیان بھی تو اس لیے میں ایکسٹرا چیزیں ڈالتی ہوں تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں بھی یہ سب چیزیں میکس ہیں اور میں یہ بھی ہم نے لے لیے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اب ہم اس میں پیاس رال کے مسالہ بھون بنایے پیاس ہو رہی ہے جی پیاس ہو رہی ہے جی پیاس ہم اس کو بہت زیادہ نہیں براؤن کریں گے بس ہلکا ہلکا سا کریں گے اب ہم اس میں لیسن اترکا پیس شامی کر دیتے ہیں تھوڑا سا بھونیں گے تاپہ کچھا کچھا ہرمان فتم ہو جائے اور پھر دھاو لیں گے ٹھماٹر موسیقی 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 دل کو بھونتے ہیں جب دل کو بھونتے ہیں تو اس کا دانا تھوڑا سا باریک ہو جاتا ہے یہ اس کی نشانی ہوتی ہے تو ہم نے دل کو بھون لیا ہے اس میں ڈالیں گے بلکل تھوڑا پانی اور اس کو لگا دیں گے دم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا پانی لگایا ہے ہم نے اور ہری مرچے پہ ڈال دی ہیں اور کپڑے پہ ہم رمال لپیٹ کر اس کو لگا رہے ہیں دم بلکل لو فلیم کر رہے ہیں یہ اسی میں گل جائیں گی اب اس کو چھوڑتے ہیں تقریباً آٹھ منٹ کے الحمدللہ جی تقریباً دس منٹ گزر چکے ہیں اور لگتا ہے کہ دال بہت اچھے طریقے سے دم ہو چکی ہوگی دیکھئے ماشاءاللہ ڈال جو ہے بہت کھلی کھلی بنی ہے بہت اچھے طریقے سے دم ہوئی ہے چلیے اب اس کو رشاوٹ کرتے ہیں مون کی چھلکوں والی ڈال تیار ہے جی بھونی ہوئی بنائی ہے ہم نے آپ بھی ضرور بنائیے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی امید کرتی ہوں کہ سب کو اچھی لگی گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا